نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اسپاہش کلاسز میں تو دوستو بیئر فائنلیر کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے دو دن پہلے ہی میں نے اپلوڈ کر دی تھی یوٹیو پر بھی اور اس کے بارے میں بتا بھی دیئے تھا آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمیں تیاری کیسے کر رہی ہیں اب فائنلی آپ کے پاس پندرہ سے بیس دن آپ کے پاس کل بچے ہیں اور پندرہ سے بیس دن میں آپ کو پوری تیاری کر کے چلنی ہیں اچھی نمبر سے کوئی زیادہ دکھو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے میں انت آپ کے کومپیٹیڈیو اگزامز ہوتے ہیں تو اس گلت فہمی میں بلکل بھی مت رہیے اگر آپ نے دیکھا ہو سوپر ٹیٹ یوپی میں جو سکشکی بھرتی نکلتی ہے اس میں سوپر ٹیٹ آپ کو ہوتا ہے ویکنسی کے اگزام اور اس اگزام کے بعد پر اگزام ویکنسی کے حساب سے آپ کی پوری اکیڈمک سیشن سے لے کر اور ٹریننگ کورس تک کی हر ایک کورس کی جو ہے الگ الگ پرسنٹیج جو ہے اس میں جوڑی جاتی ہے اگر آپ اس میں دھیان دیا ہو سوپر ٹیٹ کی ویٹی جوتے 60% ہوتی ہے 10% آپ کے ہائی سکول کے مارک اس جوڑے جاتے ہیں 10% آپ کے انٹری کی ہو جاتے ہیں 10% آپ کے گریجیوشن کے ہو جاتے ہیں اور 10% آپ کے ٹریننگ کورس کو جاتے ہیں مطلب جیسے آپ بی اڑڈ کر رہے ہیں تو اس کے 10% مارک آپ کے اس میں جڑتی ہے میریٹ میں لاسٹ میں اول اوور میریٹ آپ کی بنتی ہے جس کی بیس پر آپ کو جو ہے جوب ملتی ہے جس کے بیس پر آپ کو شرکاری نوکلی ایک سکشک کے روپ میں ملتی ہے تو اس بھول میں بلکل بھی مت رہیے گا کہ بیڈ کا ویٹیز نہیں ہوتا ہے یہ اس میں صرف پاس ہونا کافی ہے پاس ہونا تو ہے ہی آپ کو لیکن اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب ڈیسکس کریں گے کہ کیسے آپ صرف پندرہ اور بیس دن میں بہترین سے بہت اپنی تیاری کر کے بہتر نمبر لے سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ لائے جا سکتی ہے تو چلیے زیادہ سمینہ لیتے ہوئے شروع کریں گے آج کی اس ویڈیو کو دوستو ہر ایک چیز کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسٹ اسٹریٹیجی ہونی چاہیے ہم آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک بچہ ایسا ہے جو کی پوری محنت سے پڑتا ہے اور کنٹینیو پڑتا ہے بہت زیادہ تائیم تک اچھا خاصا اپنا تائیم دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے معاقے کم رہ جاتے ہیں اور وہی پر دوسرا بچہ ایسا ہوتا ہے جو کی کم پڑتا ہے لیکن پھر بھی اس کے معاقے کم پڑ رہا ہے وہ بھلے کم پڑ رہا ہو لیکن اپنی پوری سٹریٹیجی کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھ رہا ہوں جو اس کے لئے ضروری ہے صرف وہ اسی چیز کو پڑھتا ہے باقی جو دوسرا محنت کر رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں پورے کورس کو لے کر چلتا ہے اور بہت زیادہ محنت تو کر لیتا ہے لیکن اس کی ہاتھ کچھ نہیں لگ پاتا تو آپ کو ایک بیسٹ سٹریٹیجی کے ساتھ ہی چلنا ہوگا صرف پندرے سے بیس دن آپ کے پاس بچے ہیں بیڑ کے اگزام کو لے کر تو سب سے پہلے ہم یہی سب بات کریں گے کہ کیسے آپ ایک بلکل بہترین پلاننگ کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیا ہوا تو بھی آپ بہترین نمبر تو لا ہی سکتے ہیں حالانکہ جو بچے سٹارٹنگ سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کا ڈیفرینس تو آئی گئی لیکن پھر بھی آپ اگر ابھی بھی پندرہ بیس دن میں چاہیں تو بہت اچھے مارکس سے جو ہے وہ پاس ہو سکتے ہیں اس کے لئے سٹیٹیجی جو ہے وہ ہم آج بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا پوری ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ پانچ دس منٹ کے آپ کے ویڈیو ہے لیکن یہ آپ کو پورا کا پورا سلیوز کے بارے میں ایک اوورویو ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے اپنی ویڈی کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کا آتا ہے سلیوز کا میں ہمیشہ کہتی ہوں سب سے پہلے آپ کا کام ہوتا ہے سلیوز اپنے پاس رکھنا آپ کی یونیورسٹی کا جو بھی افیشل سلیوز ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس سلیوز نہیں ہے تو آپ بک کے حساب سے کتنا بھی پڑھے جائیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس لیوز پر اگر آپ دیکھتے ہیں بک ہائی لیوز کے بھی آپ کو مل جاتی ہے ضروری نہیں ہے صرف وہی بک ملے جس میں آپ صرف آپ کا کورس ہو کچھ بکس ایسی بھی ہوتی ہے جن میں آپ کے کورسیں ہائی لیوز کی بھی جو ہوتی ہے اس میں کونٹینٹ دیا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں کیا ضروری ہے اسی ٹاپک کو پڑھیں اس کے لیے ہمارے پاس سلیوز ہونا ضروری ہے اگر ہمارے پاس سلیوز نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا ہمیں کون سے ٹاپک پر زیادہ فوکس کرنا ہے اور کس ٹاپک پر کم فوکس کرنا ہے تو سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے آپ کے اپنے پاس سلیوز رکھنا ہے اور سلیوز رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ڈیپارٹمنٹ میں بھی مل جاتا ہے آپ کو اپنے آس پاس جو اسٹیشنری کے شاپ ہوتی ہے وہاں پر آپ کو مل سکتا ہے نہیں تو اون لائن آپ کو اپنی افیشل ویب سائٹ پر سرچ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل میں سلیوز ٹھیک ہے اور سلیوز جو ہے وہ لیٹیسٹ ہونا چاہیے پہلی بات دوسرا بات ہی آتا ہے سلیوز کو نکال کر رکھنے کا کام آپ کو دس منٹ کا اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے سلیوز کے حساب سے آپ ٹاپک لے لیجئے ٹھیک ہے آپ سبجک لے لیجئے جو سبجک آپ کو لگتا ہے کہ یہ سبجک بہت زیادہ ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس سبجک کو پکڑیے اور اس سبجک کے ٹاپک وائز تو آپ پہلا ٹاپک کو ریڈ کیجئے جو بھی آپ کو ٹاپک کرنا ہے تیار اس کے پہلے ٹاپک کو آپ تیار کیجئے تیار کرنے کا کیسے آپ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کو صرف اپنے بک یا کوشن بینگ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے اس ٹاپک کو ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے صرف ریڈ کرنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے نہ اس پر زیادہ دھیان دینا ہے صرف اور صرف ریڈ کرنا ہے بڑھ دھیان یہ رہے جس ٹائم آپ پر ریڈ کر رہے ہو بک تو آپ کا پورا فوکس بک پر ہی ہونا چاہیے آس پاس کوئی ڈسٹربینس نہیں ہونی چاہیے تاکہ بک میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے کہ ایکشلی میں چل کیا رہا ہے بلکل اسٹوری کے طرح پڑھئے کوئی بھی بھی بینہ ٹینشن لی جیسے آپ اسٹوری کی بک پڑھتے ہیں اسی طرح سے ڈسٹوری کے طرح آپ کو都حیم ریڈ کر دیجئے آپ کو topic read ہو گیا ایک بات complete topic کو ایک ساتھ read کیجئے اگر آپ book سے read کر رہے ہیں تو آپ ایک chapter کو ایک ساتھ read کیجئے اور اگر آپ question bank لے رہے ہیں تو ایک topic کو پورے topic کو ایک ساتھ read کیجئے اس topic سے related جتنے question آپ کو دکھتے ہیں short, long, long ان سبھی questions کو ایک ساتھ read کیجئے اس topic سے related ٹھیک ہے مطلب ایک time پر ایک topic آپ کو complete read کر دینا ہے اب اس کے بعد second number پر third number پر کیا step ہے third number کا step ہے آپ کا جو بھی آپ نے topic read کیا ہے اس سے related ویڈیو اور notes دیکھئے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ google پر search ہیجئے www.sparshclasses.in اس screen پر آپ کو flash ہو رہی ہوگی یہ website www.sparshclasses.in پر آپ جائیے وہاں پر آپ کو subject wise الگ الگ subject آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور subject جو بھی subject آپ پڑھ رہے ہیں subject پر کلک کیجئے اس کے اندر آپ کو سبھی line wise topic جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس topic کے item آپ دیکھیں گے تین option آپ کو ملیں گے video english pdf hindi pdf تو آپ کو وہاں پر video اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پوری lecture ویڈیو سا جائے گی جس میں آپ کا topic جو ہے ایک بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ کا topic clear ہو جائے گا پورا base clear ہو جائے گا پورا یاد کچھ بھی نہیں کرنا ہے پہلے book سے read کرنا اور اس کے بعد ہمارے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے آپ کا topic تیار ہو جائے گا اب جو آپ کو کرنا ہے اس topic کے صرف main facts کو یاد رکھ ہے end time کے لیے کیا ہوتا ہے کہ main facts کو note کر لیتے ہیں تاکہ end time revision کے لیے جائیں تا تاب وہاں پر آپ کے لئے help رہے گا اس کو آگے بات کریں گے سب سے پہلے سیکنڈ پر سیکنڈ نمبر پر ریڈ کیا تر نمبر پر سیکنڈ ویڈیو کو دیکھا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سب سے easy طریقہ میں آپ کو پتا رہی ہو اگر آپ youtube پر رہتے ہیں تو آپ mix up ہو جاتا ہے سب کچھ آپ کو ڈھوڑنے ویڈیو سبجیکٹ ویڈیو پیپر دیکھیں گے اور پیپر آپ کلک کریں گے سب ڈھوڑک دیکھیں گے ٹوپک کے آگے آپ کو ڈھوڑیو ہندی پی ڈھوڑیو پہلے آپ ڈھوڑیو دیکھیں گے آپ کو ٹاپک تیار ٹھیک اسی طرح سے آپ کو تیار کرتے رہیں گے جو جو مین فیکٹ اس چیز کو یاد کر صرف اور صرف مین فیکٹ آپ کو دھیان رکھ باقی تو آپ کو اپنی language میں بنا کر آنسر لکھنے ہوتی ہیں ایک بات اور میں آپ کو clear کر دیتی ہوں کہ آپ کو اپنی language بنا جتنے اچھ سکتے سکتے جو بھی ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویڈیو میں صرف مین فیکٹ کو مین پوئنٹ کو ہم شو کرتے سکرین پر باقی میں سب کچھ آپ کو explain کرتی ہوں جو میں explain کر رہی آپ کو question میں explain کر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کی end time ریویزن کے لئے پیپر 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے آپ کو ریویزن کر ہے فرس ٹریک پر تو اس کے لئے ہم نے سب نوٹس بنائی ہوئے ہیں ہندی میں انگلی میں تو نوٹس میں صرف شورٹ نوٹس کر سب نوٹس وہاں پر آبیلی بل ہی وہاں سے آپ نوٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہندی اور انگلی باقی 90% 10% آپ رہ رہا ہے جو کہ ہم ڈیلی ویڈیوز ڈالتے رہتے ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے رہتے نوٹس بھی ہم ان کے ڈیلی پوسیبل نہیں ہے اس بار میں نے پہلے بھی منع کر دیا تھا کہ gender سبجیکٹ کا اس بار تو نہیں ہو پائے گا ہمارے پاس سبجیکٹ کون کون سو آبیلی فیلال inclusive education ہے اپ سبجیکٹ آبیلی ہو جائے گا پورا پورا اس کے بعد سبجیکٹ کون سا ہے آپ کا assessment for میں پیڈی اف ٹھیک تو یہ چار سبجیکٹ آپ کو پورے کرانے کی گارنٹی میری ہے لیکن باقی دو سبجیکٹ جو ہیں وہ آپ کو خود سے ہی کرنے ہو گے اب ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ تو ہوتی سیلف سٹڈی کی بات اب اگر آپ اتنا زیادہ ٹائم نہیں نکال پا رہی ہیں یا آپ کو help کی ضرورت پڑتی ہے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ٹائم ٹو ٹائم تب آپ کے سپوری ڈیٹیل میل جائے میسی پہ لکھئے گروپ کرنا ہے بی اگر جو بی اگر گروپ آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ کو سبھی جو ڈیٹیل سو آپ کو میل جائے گی پی گروپ میں آپ کو ملے گا میں آپ کو بی بتا دی ہوں لاشت مانت ہم یہ نہیں کہیں گے پورا کورس کمپلیٹ کرا دیں گے لیکن چار سبجیک جو میں آپ کو بتا ہی ان چار سبجیک ریویزن ہوگا فاسٹ ریک پا اس کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹ کو ہم لیں گے اور بک کی ہلپ سی ہی آپ کو ایکس پلین کرنے کی کوشش ہو جائیں گے اوڈیو کے مادیم سے ہم کر کے کوششن پوچھتے ہیں ادھر سے آپ لوگ آنسر دیتے ہیں ٹھیک ہے فورت آپ کو بینیفیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹاپک میں کوئی بھی ڈیویز پروبلم ہے کوئی ڈاوٹ ہے تو وہ آپ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں جیسے ٹاپک چلتے ہیں لائن بائز ہم ایک سبجیکٹ کو چلیں گے ٹاپک کو کور کریں گے اون ٹاپک میں آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے پرسنل تو وہ ڈاوٹ آپ پر کلاس میں ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے دن آپ کمپلیٹ ماریخن کلاس ہوگی جس میں کمپلیٹ ریویز ہوگا تو اگر آپ جو کرنا چاہتے تو کبھل آج سمیں آپ کے پاس 22 اگست آپ لاز جیٹ کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کے لئے چار پانچ دن رکھیں اور اس کے باد گروپ کو شیئر 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 کریں ماندے سا کلاس شیئر ہو جائیں گی 22 اگست آج آج رات تک جس کنفرم ہو جائیں تو سیٹ کو ابھی میسیز کریں اور اس پر لکھیں 2018 to 20 سی تک سی 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 جائے جی 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 اس کی حس باقی کی ڈی ٹی مل جائے امید ہے آپ کو پسند آئی ہو کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کی جی آگے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر اس طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے بیر چینل کو سبسکائب کر بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں اس سے آنے